السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ابو المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام الحمدللہ جامعہ انوارے کے زیر احتمام مختلف کتابوں کی آرڈیو اور ویڈیو ریکارڈن کا سلسلہ جاری ہے تفسیر جلالہ ان کی ریکارڈن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا پارے اٹھائیس الحمدللہ پچھلے درس میں حصول اطلاق کا بھی ہم نے آغاز کیا تھا تقریباً ایک رکو کے خریب تفسیر ہم نے پچھلے درس میں ریکارڈ کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو خبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ کام گجاری رکھنے کی توفیق حطا فرمائے اور جو جو حضرات اس کی ریکارڈنگ میں مدد کیے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے حضرین محترم پچھلے درس میں طلاق کے حکامات اور ساتھ ہی ساتھ عدد کے بارے میں تفصیلی گفتگو اور فریخین یعنی شوہر اور بیوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا نصیحتیں ہیں اور پھر آئیسہ کی عدد کیا ہے اور ایسی خاتون کے جس کو حیض نہ آتا ہو سغار سنی کی وجہ سے کم عمر کی وجہ سے تو اس کی عدد کیا ہے اور متوفہ عن حضو جوہا یعنی کہ ایسی عورت جس کے شوہر کا انتخال ہو گیا ہو تو اس کی عدد کیا ہے یہ ساری چیزیں اور پھر آخر میں گفتگو بھی ہوئی تھی کہ حاملہ عورت اگر ہے تو اس کی عدد کیا ہے یہ بھی تفصیل سے پچھلے درس میں بیان کیا گیا اب یہاں پر آج کے درس میں جو بات خصوصی جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ عدد کی دوران بیوی کو شوہر گھر سے نہ نکالے اور نہ بیوی گھر سے نکلے یہ تو بیان کر دیا گیا ہے اب اسی کو مزید وضاحت کے ساتھ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ گھر میں رکھنا ہے تو دیکھ بال کھانا پینا رہن سہن یہ پوری ذمہ داری شوہر کے ذمہ میں رکھی گئی ہے تو اب جب شوہر کے ذمہ میں رکھی گئی ہے تو کیا بیوی حد سے زیادہ عالی چیزیں شوہر سے طلب کر سکتی ہے کیا عدد کے دوران یا پھر شوہر بلکل کم درجے کی چیزیں بیوی کو کھانے پینے کیلئے دے سکتا ہے کیا تو بتا آج کے درس میں یہ تفصیل سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے آدمی شوہر اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو جہاں تک ہو سکے کھانے پینے رہن سہن کا انتظام کرے بیوی انتہائی آلہ قسم کی خیمتی چیزیں طلب نہیں کر سکتی شوہر بلکل گھٹیا درجے کی چیزیں نہیں دے سکتا استطاعت کے حساب سے جو بھی چیز مناسب ہو شوہر وہ دے سکتا ہے ویسے ہی مکان میں رکھنے کا جو معاملہ تھا تو مکان بھی استطاعت کے مطابق دیکھا جائے گا حد سے زیادہ ظلم شوہر پر ڈالیں گے نہیں بیوی پر حد سے زیادہ زبردستی کی جائے گی چلی اب بتا رہے ہیں اے شوہروں تم ان کو یعنی المتلقات جو متلقہ بیویاں ہیں ان کو تم من حیث سکنتم جہاں تم رہتے ہو جن مقامات پر تم رہتے ہو ان بیویوں کو بھی تم انہی مقامات پر رکھو اے باعدہ مساکینکم تو مکان میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ میں رکھیں بلکہ تمہارے مکان کا جو باز حصہ ہے اس میں تم ان کو رہنے سہنے کا احتمام کرو انتدام کرو پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ اگر بیوی کو طلاق رجائی دی گئی ہے تو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر بیوی کو طلاق بائن اگر دی گئی ہے تو پردہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے اسکینو ہنہ من حیث سکنتم مم وجدیکم وجدن کے معنی آتے ہیں وساتھ گنجائش تمہاری اپنی گنجائش کے اعتبار سے تم ان کے رہنے سہنے کا انتدام پر ہو من سعادکم تمہاری استعداد کے مطابق تو اب یہاں پر صاحب جلالن بتا رہے ہیں کہ من حیث سکنتم یہ یا تو معطوف علے ہے اور مم وجدیکم یہ اس کا حطف بیان ہے من حیث سکنتم معطوف علے مم وجدیکم اس کا حطف بیان ہے یہ ایک پات ہوئی یا نہیں تو من حیث سکنتم مبدل منہو ہوگا اور مم وجدیکم بدل بنے گا حرف جر کے اعادے کے ساتھ یعنی مبدل منہو میں بھی حرف جر اور بدل میں بھی حرف جر دونوں میں اعادہ حرف جر کا کیا جائے گا دونوں بھی مناسب ہیں معطوف علے عطف بیان بناو یا پھر مبدل منہو بدل بناو صاحب جلالن بتا رہے ہیں کہ عطف بیان او بدلن مما قبلہو اس سے پہلے من حیث سکنتم اس سے یہ بدل بھی واقع ہو سکتا ہے لیکن بیعادت الجاری حرف جر کے اعادے کے ساتھ اب آگے بتا رہے ہیں وَتَقْدِيرُ مُضَافِ اب یہ من حیث سکنتم مم وجدیکم جو لائے گیا ہے تو اس میں مضاف یہاں پر مقدر مانیں گے وجدیکم میں وجدن سے پہلے مضاف مقدر مانیں گے وہ کیا ہے امکیناتی ساعاتیکم من امکیناتی ساعاتیکم مکانن اس کے جمع امکینا رہنے کی جگہ تو امکیناتن امکیناتی ساعاتیکم کا مطلب ہوگا کہ تمہاری استطاعت کے مطابق جو مکان مناسب ہو وہ رکھیں گے لَا مَا دُونَهَا اس کے علاوہ نہیں یعنی استطاعت سے زیادہ بھی نہیں استطاعت سے کم بھی نہیں یہ معنی یہاں پر بتا رہی یعنی حسب استطاعت جہاں تک ہو سکے رہنے سہنے کا انتظام مناسب ہو کھانے پینے کا انتظام بھی بلکل مناسب ہو اب شوہروں کو تاقیدی طور پر یہ حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تُضَعَرُّوْهُنَّا لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّا تم ان بیویوں کو طلاق شدہ بیویوں کو ان پر زیادتی مت کرو ان کو نقصان مت پہنچاؤ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّا تاکہ ان پر تم تنگی کرو یعنی رہنے سہنے میں کھانے پینے کی انتظامات میں تم بلکل طلاق شدہ بیویوں کے ساتھ تنگی کا بڑھتاو مت کرو کہ جب تنگی ہوگی رہنے سہنے میں تنگی ہوگی تو وہ ظاہری طور پر وہ گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جائیں گے کھانے پینے میں تنگی ہوگی تو وہ باہر نکل کر کھانے پینے کا انتظام کرنے کی ان کو ضرورت پیش آئے گی تو وہ شوہروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لِتُضَيِّقُوا عَلِهِنَّا تاکہ تم ان پر تنگی کرو تنگ دستی کرو یہ تمہارے لئے مناسب نہیں ہے تنگ دستی کس میں المساکن رہنے کے مقامات میں تنگ دستی کرو یہ تمہارے لئے مناسب نہیں ہے اگر تنگ دستی ہوگی تو ہوگا ہی کہ رہنے میں تنگ دستی ہوگی یا پھر کھانے پینے میں تنگ دستی ہوگی فَيَحْتَجْنَا إِلَى الْخُرُوجِ عَوِنَّا فَخَدِ ان کو ضرورت پڑے گی باہر نکلنے کی یا پھر کھانے پینے کا اتدام کرنے کی ان کو ضرورت پڑے گی تو لہذا شوہروں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ سختی سے ان کے ساتھ بڑھتاؤ نہ کرے دوران عدد اگر ایسا معاملہ ہوگا تو بیویاں ان کو چھوڑ کر جائیں گی شوہر اس ارادے سے بیویوں کو ہرگز نقصان نہ پہنچائے یہ ایک بات ہوگی اب بتا رہے ہیں وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّا حَتَّى يَضَعْنَا حَمْلَهُنَّا طلاق دے دیئے طلاق شدہ بیوی اگر حاملہ ہے تو بتا رہے ہیں کہ وضع حمل تک نان نفقی کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے شوہر پر رکھی گئی ہے وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ اور اگر حاملہ ہو طلاق شدہ بیوی حاملہ ہو تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّا تو اے شوہروں تم ان پر خرچ کرو نان نفقی کی تمہیں داری تم پر رکھی گئی ہے کب تک حتی يَضَعْنَا حَمْلَهُنَّا یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے وہ بچے کو جنم دے دیں پھر جب بچے کو جنم دے دیں جب بچے کی بلادت ہو جائے تو پھر دودھ پلانے کا ایک نیا مسئلہ جاتا ہے فَإِن أَرْضَعْنَا لَكُمْ پس اگر وضع حمل کے بعد وہ اب چونکہ طلاق تو ہو گئی ہے وضع حمل کی وجہ سے عدد بھی مکمل ہو گئی ہے تو عدد مکمل ہونے کے بعد اگر وہ تمہاری اولاد کو تمہاری اولاد کو جو ان بیویوں کی ذریعے سے ہوئی ہے دودھ پلانا چاہیں یا پھر تم حکم دو کہ وہ تمہاری اولاد کو دودھ پلائیں تو بدلے میں وہ اگر چاہیں تو عجرت طلب کر سکتی ہیں اب وہ حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے فَإِن أَرْضَعْنَا لَكُمْ پس اگر وہ بیویاں تمہارے لئے تمہاری اولاد کو جو ان سے ہوئی ہے اگر دودھ پلانا چاہیں فَآتُوهُنَّا اُجُورَهُنَّا تو تم کیا کرو ان کے دودھ پلانے پر عَلَلْ اِرْضَعِ ان کے دودھ پلانے پر ان کی جو عجرت ہے جو معاودہ ہے وہ تم ان بیویوں کو عطا کر دو جو کہ تلاف شدہ ہے پھر اس کے بعد وَأَتَّمِيرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْعَرُوفُ اور تم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان بھلائی کے کام کا یعنی اچھے طریقے کا تم حکم دو اچھے سے اچھے معاملے کو اختیار کرنے کا تم ان کو حکم دو کیسے کس معاملے میں اچھائی اختیار کرنا بھلائی کی اس معاملے میں اختیار کرنا تو بتا رہے ہیں اولاد کی حق میں بجمیلی فی حق الاولادی اولاد کی حق میں اچھائی کے ساتھ پیش آئے تم بھی اور وہ بھی طلاق شدہ بیوی بھی اور تم بھی وہ بھلائی کے ساتھ پیش آئے کیسے بھلائی کے ساتھ پیش آئے کہ بِتَّوَافُقِ عَلَى عَجْرٍ مَعْلُومٍ عَلَى الْإِرْدَاعِ کہ دونوں مل کر ایک ایسی رقم کو مقرر کر لیں جو بالکل مناسب بھی ہو اور پھر شوہر پر زیادہ بھی نہ ہو اور بیوی پر انتہائی کم بھی نہ ہو ایسی کوئی ایک مقررہ رقم مقرر کر لیں جو دونوں کیلئے انتہائی مناسب ہو تو اس معاملے میں اولاد کے حق کو پورا پورا ادا کرنا بھی ہوگا اور شوہر کے حق اور بیوی کے حق بھی پورے پورے ادا ہو جائیں گے بِتَّوَافُقِ عَلَى عَجْرٍ مَعْلُومٍ عَلَى الْإِرْدَاعِ کہ دونوں مل کر ایک ایسی مقررہ اجرت پر موافقت کر لیں مطابقت کر لیں تیع کر لیں عدود پلانے پر کہ جس میں ہر ایک کا فائدہ ہو نہ حد سے زیادہ رقم مقرر کرنے کی وجہ سے شوہر کا نقصان ہو نہ بلکل رقم کم مقرر کرنے کی وجہ سے بیوی کا نقصان ہو یہ اس طرح مناسب نہیں ہے یعنی دونوں کے بھلائی کا یہاں پر اعتبار کیا جائے گا وَإِن تَعَاصَرْتُمْ اب ایک راستہ یہاں پر نکالا جا رہا ہے کہ شوہروں کے پاس اگر گنجائش ہے تو اوپر بتایا گیا کہ اپنی گنجائش اور استطاعت کے مطابق تم خرش کرتے چلے جاؤ وَإِن تَعَاصَرْتُمْ اب بتا رہے ہیں کہ اگر شوہروں کے پاس انتہائی تنگ دستی ہے تنگ دست ہے وہ اجرت جو بیوی طلب کر رہی ہے دودھ پلانے پر شوہر وعدہ نہیں کر سکتا نہیں دے سکتا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے تو اب بتا رہے ہیں وَإِن تَعَاصَرْتُمْ پس اگر تم تنگ دست ہو یعنی تضایقتم فِي الْإِرْضَاعِ دودھ پلانے میں تم دودھ پلانے کے بدلے میں جو اجرت مانگی جا رہی ہے وہ تم نہیں دے سکتے تنگ دستی کی وجہ سے تو ہوا یہ فَمْتَنَعَ الْأَبُوْ مِنَ الْعُجْرَتِ والد کیا کیا اجرت دینے سے رک گیا یعنی والد یہ چاہتا ہے شوہر یہ چاہتا ہے کہ اجرت نہ دی جائے اور ماں یہ چاہتی ہے کہ اجرت کے بغیر میں دودھ نہیں پلاؤں گی تو اس طرح معاملہ اگر ہو جائے دودھ پلانے میں تنگ دستی ہو جائے اور ایک مقررہ جو رقم بیوی مقرر کر رہی ہے شوہر کے پاس اتنی رقم کی استعداد نہ ہو تو فَسَتُرْزِعُ لَهُ اُخْرَا تو والد کیا کرے گا دوسری عورت کو جو کہ دایا ہوگی دودھ پلانے والی ہوگی اس کو مقرر کرے گا کہ وہ اس کے بیٹے کو اولاد کو دودھ پلائے فَسَتُرْزِعُ لَهُ اُخْرَا تو دوسری عورت کو مقرر کرے گا کہ وہ بیوی شوہر کے لیے یعنی کہ اولاد کے بیٹا یا پھر جو بھی اولاد ہوئی ہے اس کے والد کے لیے وہ دودھ پلائے اور پھر اس کے بدلے میں جو بھی مناسب رقم ہے وہ دوسرے کو دیر سکتی ہے یعنی پہلا حق یہ ہے کہ وہ کیا کرے یہ زیادہ مناسب ہے ماں کے لیے کہ وہ کیا کرے اپنے اولاد کو دودھ پلائے بدلے میں اگر اجرت طلب کرنا چاہتی ہے تو وہ اجرت بھی طلب کر سکتی ہے ماں کے لیے اجازت ہے اور دوسری اگر ماں اتنی رقم مقرر کر دی ہے کہ شوہر کے پاس استعداد نہیں دودھ پلانے کے لیے شوہر کے لیے اجازت ہے دیکھیں یاد رکھیں کہ اس میں خاص طور پر ایک اس بات کی طرف اشارہ کیا کیا گیا ہے کہ اولاد کے لیے دودھ پلانا ماں پر لازم نہیں اولاد کو دودھ پلانا یہ ماں پر لازم نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اجازت ہے اگر وہ اپنی خوش دلی سے اپنی رحم دلی سے بحیثیتیں ماں اگر وہ پلانا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ رخصت ہے تو ہی اس کو دودھ پلائے آگے بتا رہے ہیں بچے کو دودھ پلانے پر ماں کو زبردسی نہیں کی جائے گی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تو ہی اولاد کو دودھ پلائے چلی آگے بتا رہے ہیں یہ تو یہاں تک سکنا یعنی رہنے کے مقامات اور پھر کھانے پینے کے جو انتظامات تھے طلاق شدہ بیوی ہے اور پھر وضع حمل کا جو معاملات تھا تو وضع حمل کے بعد پھر دودھ پلانے کے جو معاملات ہیں جو حکامات ہیں وہ سارے تفصیل سے یہاں پر بیان کر دیئے ہیں اب ایک عمومی خائدہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ وہ خائدہ صرف طلاق کے حد تک ہی محدود نہیں ہے اور پھر صرف کسی ایک خاص مسئلے کے حد تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ انسان کی ساری زندگی کے ساتھ وہ خائدہ رکھا گیا ہے وہ کیا ہے اب یہاں بتا رہے ہیں ہر آدمی اپنی گنجائش کے اعتبار سے اپنے اہل و عیال پر خرج کرتا چلا جائے چاہے اب چونکہ مسئلہ یہاں پر طلاق کا چل رہا ہے تو صاحب جلال نے بتا رہے ہیں کہ متلقہ عورت جو ہے طلاق شدہ جو عورت ہے عدت کے دوران یا پھر وہ عورت جو اس آدمی کے اولاد کو بیٹوں کو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اس پر خرج کرنے میں آدمی انتہائی کنجوسی سے نہ کام لے بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق کام لے اپنی استطاعت کے مطابق وہ مال خرج کرے ایک تو یہاں پر چونکہ طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا اور دودھ پلانے کا مسئلہ چل رہا تھا اس لئے یہاں پر بیان کی لیکن یہ آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عمومی طور پر حکم نکلتا ہے کہ آدمی اپنی استطاعت کی مطابق مال کو خرج کرے ہر کام میں ہر مقامات پر آدمی جو بھی کام کرتا ہو جہاں پر بھی خرج کرنا ہو تو استطاعت اپنی استطاعت کو وہاں پر مرد نظر رکھے آگے بتا رہے ہیں وَمَنْ قُدْرَ عَلِهِ رِزْقُهُ اور وہ آدمی جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہو یعنی جس کے پاس انتہائی تنگ دستی ہو تو فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ تو وہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو جتنا عطا کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کی مقدار کے اعتبار سے وہ اللہ کی رامے خرج کرے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس کو مکلف نہیں بناتا کسی بھی کام کے کرنے کا حکم کسی بھی آدمی کو نہیں دیتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالی اس کو استطاعت دیا ہے یعنی اللہ جس آدمی کو جتنی استطاعت دیتا ہے اس کی استطاعت یہ مطابق عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے استطاعت سے زیادہ اس کو حکم نہیں دی جاتی نہیں دیا جاتا سَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَا أُسْرِنْ يُسْرَا انقریب اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی کے بعد خوشحالی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان پیدا فرمائے گا وَقَدْ جَعَلَهُ بِالْفُتُوحِ اور تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے درمیان کامیابی اور کامرانی کے ذریعے سے یہ راستہ کھول بھی دیا ہے کہ تنگ دستی کے بعد مسلمانوں میں خوشحالی بھی آئی ہے تو بہرحال اب یہاں تک جو سورے کے شروع سے لے کر یہاں تک بات چل رہی تھی طلاق کے معاملے میں اور دیگر عدد کے مسائل وغیرہ یہاں پر چل رہے تھے اب آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ پہلے اس آیت کا اخیر جو حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی کے بعد آسانی خود بخود پیدا فرمائے گا کھول دے گا تو اس کی یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسی مدد فرماتا ہے کامیابیاں کیسے دلاتا ہے اور نافرمانی کرنے پر کیسے اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتا ہے اس کی ایک مثال یہاں پر پیش کی جا رہی ہے وَقَائِگِمْ مِنْ قَرِيَتِن اور بہت سارے ایسے گاؤں ہیں عَتَتْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا جو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کیے اور اس کے رسول کی نافرمانی کیے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شدیدًا پس ہم نے اس گاؤں کا یعنی گاؤں والوں کا بہت سخت حساب لیا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرَا اور ہم نے ان کو انتہائی سخت ناپسندیدہ عذاب ہم نے ان کو عطا کیا اب یہ ایک تو ترجمہ قرآن پاک کا ہوا طلاق کے احکامات بیان کرنے کے بعد یہ آیت جو یہاں پر لائی گئی ہے دراصل اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ جو احکامات طلاق کے بتائے گئے ہیں ان احکامات کے مطابق تم عمل کرو اللہ کا جو حکم بتایا گیا ہے طلاق کے سلسلے میں اس کے حساب سے تم طلاق دو اور عدد کو ایسے ہی شمار کرو جیسے بتایا گیا ہے اگر تم اس میں اللہ کے حکم میں ذرا برابر بھی نافرمانی کرو گے اس کی حکم عدول ہی کرو گے یعنی اس کے حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کرو گے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ہوگا کیا اللہ تبارک و تعالی سزا دے گا عذاب دے گا کیسے جیسے یہاں پر ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ جو بھی خوم یا پھر جہاں کے رہنے والے جس علاقے کے رہنے والے لوگ اللہ کی نافرمانی کیے اللہ کی رسول کی نافرمانی کیے تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا اور آخرت میں سزا دی اور ایسی سزا کہ وہ لوگ ہرگز اس سزا کو پسند نہیں کرتے تھے تو اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وَقَائِنْ هِيَا قَافُ الْجَرِّ اب یہ قَائِنْ کے لفظ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قَائِنْ میں دراصل قَاف حرفِ جَرْ کا ہے اور قَاف حرفِ جَرْ لفظِ اَيُّنْ پر داخل ہوا ہے دَخَلَتْ عَلَىٰ اَيُّنْ لفظِ اَيُّنْ پر قَاف حرفِ جَرْ داخل ہوا ہے تو اس کے معنی کیا ہے قَائِنْ کے بِمَعْنَا کَم کم خبریہ کے معنی میں اس کو لیا جائے گا یعنی بہت سے ایسے من قریتن بہت سے ایسے گاؤں آئیے تفسیر میں خود بتا رہیں گے قَثِيرٌ مِّنَ الْقُرَا بہت سے گاؤں عَتَتْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا عَتَتْ عَتَائَاتِ نَافرمَانِ کَرْنَا عَسَتْ نَافرمَانِ کی یعنی گاؤں نافرمانی کی ہے مطلب اَيْ اَحْلَحَا یعنی اَحْلَحَا یعنی گاؤں کے رہنے والے لوگ جب نافرمانی کی ہے کس کی؟ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم کی وَرُسُولِهِ اللہ کے رسول کے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاسب نہ فیل ماضی ہے اور فیل ماضی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو زمانے ماضی میں گزر چکا ہو پچھلے زمانے میں گزر چکا ہو اب آگے تفسیر میں بتا رہے ہیں کہ ایسے آدمیوں کو ہم ان کا سخت حساب لیں گے آخرت میں بات چڑھ رہی ہے آخرت کی یعنی آنے والے زمانے میں ہونے والے کام کی اس کے لئے سیغہ استعمال کیا گیا ماضی کا تو یہ کیسے مناسب ہیں تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اللہ کے کاموں میں وہ کام جس کے ہونے میں کسی خسم کا شک اور شبہ نہ ہو ہر حال میں وہ ہو کر رہے گا اس کے واقعے ہونے میں کسی خسم کا شک اور شبہ نہ ہو اگرچہ وہ مستقبل میں ہی ہونے والا ہو آنے والے زمانے میں ہی ہونے والا ہو تب بھی اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے ماضی کے سیغے کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حاسب نہاں ماضی کا سیغہ استعمال کیا آخرت کا ہونے والا معاملہ ہے لیکن اس کو ماضی سے تعبیر کیا گیا لیکن کیوں اس کے واقعے ہونے میں اللہ کے یہ سخت حساب لینے میں کسی خصم کا شک اور شبہ نہیں ہے تو اس کو ماضی سے یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے صاحب جلال نے بتا رہے ہیں وَإِلَّمْ تَجِعِ وَإِلَّمْ تَجِعِ اگرچہ کہ وہ واقعہ جو ہوا ہے آخرت میں حساب و کتاب لینے کا جو معاملہ ہے وہ وَإِلَّمْ تَجِعِ اگرچہ کہ وہ نہ آیا ہو لیکن لِتَحَقُقِ وَقُوعِهَ اس کے واقعہ ہونے میں کسی خصم کا شک اور شبہ نہیں ہے ہر حال میں صد فیصد وہ واقعہ ہو کر رہے گا اس لئے یہاں پر مستقبل کے کام کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے ماضی کے سغے سے وَعَذَّبْ نَحَ عَذَابًا نُقْرَا یہاں پر بھی وہی معاملہ کہ ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے انتہائی ناپسندیدہ عذاب ہوگا لفظ نُقْرَا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کعف کے سکون کے ساتھ اور کعف کے ذمعے کے ساتھ نُقْرَا نُقْرَا دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے معنی فَذِعًا یعنی انتہائی سخت ناغوار سخت دشوار عذاب ہم ان کو دیں گے اور وہ کونسا عذاب ہے وہ عذاب النار آگ کا عذاب ہے تو اب دیکھیں ہم نے ان گاؤں والوں کا سخت حساب ہم ان گاؤں والوں کا سخت حساب لیں گے اور ہم ان گاؤں والوں کو سخت عذاب دیں گے فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِحَا پس وہ کیا ہوگا ان کا جو کام تھا جو کام وہ کیا کرتے تھے اس کا انجام وہ لوگ چک لیں گے اَيْعُقُوبَتَهُ ان کاموں کی سزا وہ لوگ چک لیں گے وَكَانَ آقِبَتْ وَأَمْرِحَا خُسْرَ اور آخیر میں ان کاموں کا جو انجام ہوگا وہ کیا ہوگا صرف اور صرف نقصان خسارہ اور حلاقت ہی ان کے لئے مخدر ہوگی یعنی جو کام وہ نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہے ہیں اس کے رسول کے حکامات کو پسے پشت ڈال رہے ہیں ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا انجام سر اور سریعے کہ دنیا میں بھی ان کے لئے خسارہ ہے اور آخیر میں بھی ان کے لئے خسارہ اور حلاقت ہے آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اب دیکھیں اس سے پہلے جو بات گدر چکی ہے حاسب ناہا حسابا شدیدہ یعنی کہ یہ بھی عذاب سے ہی تعلق ہے اس کا عزب ناہا عذاب النکرہ اس سے بھی عذاب سے ہی تعلق ہے فضاقت وبال امریہ اس کا بھی تعلق عذاب سے ہی ہے وکا ناخیبت و امریہا خسرہ اس کا بھی تعلق عذاب سے ہی ہے اب پھر مزید اور ایک بار عذاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ عذاب مختلف خسم کا یہ تو ہوگا ضرور لیکن اب یہ جو چار پانچ مرتبہ عذاب کا تذکرہ کیے ہیں یہ دراصل عذاب کو وعید کو مکرر لاکر اس عذاب کی تاقید کو بیان کرنا اصل مقصد ہے تقریر الوعید تاقید یہ جو وعید کو بار بار لے کر آئے ہیں حاسب ناہا کی شکل میں عذاب ناہا کی شکل میں اور فضاقت وبال امریہ وکان آخیبت و امریہ خسرہ عدد اللہ لہم عذابا شدید یہ جو بار بار ذکر کی ہیں وجہ اس کی تاقیدا یہ بتانا مقصد ہے کہ جو بھی نافرمانی کرے گا اس کے لئے انتہائی سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوگا فَتَّقُ اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَاب پس حیاء خِلْوَالُو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو الَّذِينَ آمَنُوا اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ اللَّذِينَ آمَنُوا جو لائے گیا ہے یہ اللَّذِينَ آمَنُوا یا تو اُولِي الْأَلْبَاب اسے صفت ہوگا اللَّذِينَ آمَنُوا نَعَتٌ لِلْمُنَادِ جو نِدَا جس کو دی گئی ہے لِلْمُنَا یا اُولِي الْأَلْبَاب حا لِلْمُنَادَا مُنَادا یعنی اُولِي الْأَلْبَاب سے جن لوگوں کو پکارا گیا ہے ندا دی گئی ہے وہی وہ موصوف ہے اللذی نامنو اس کی صفت ہے یعنی اے وہ اقل والو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو یہ مانا ہوں گے او بیانن لہو یا پھر اس کے کیا مانا ہوں گے یہ اولی الالباب اللذی نامنو کا مبین بیان بھی ہو سکتا ہے اولی الالباب مبین ہوگا ماتوف علی ہوگا اور اللذی نامنو اس کا بیان بھی ہو سکتا ہے دونوں یعنی کہ موصوف صفت بناو یا پھر مبین بیان بناو دونوں کی گنجائش ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہارے طرف ذکر کو ہتارا ہے اور وہ ذکر کیا ہے وہ قرآن پاک ہے اور رسولا اور رسول کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہتارا ہے تو اب یہ لفظے رسولا جو منصوب ہے اس کی وجہ کیا ہے رسول سے مراد پہلے بتا رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے منصوبا و فعل مقدرین اعی ارسل ارسلہ تو اب یہ رسولا جو منصوب ہے بتا رہے ہیں اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہے وہ ہے ارسلہ رسولا ارسلہ فعل اور رسولا اس کا مفہول بن جائے گا یعنی تمہاری طرف اللہ نے ذکر کو اتارا ہے اور رسول بھیجا ہے جو رسول یطلو علیکم آیات اللہ تم پر اللہ کی نشانیاں مبینات مبینات دونوں طور پر اس کو پڑھا گیا ہے یا کے زبر کے ساتھ اور یا کے کسرے کے ساتھ کما تقدمہ جیسے کہ بفاحشت مبینا بفاحشت مبینات جیسے پہلے گزر چکا ہے یہاں پر بھی ویسے ہی یعنی اللہ کی نشانیاں تم پر واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کیوں لیو خریجا اللذین آمنوا وعملوا صالحات تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عامل صالحہ کیے جو ایمان لائے اور عامل صالحہ کیے ان کو نکالیں بعد مجیئ ذکری والرسول ذکر اور رسول آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کیا کرے ان لوگوں کو ایمان والے اور عامل صالحہ کرنے والے لوگوں کو نکالیں کس سے من الدلماتی تاریخیوں سے اس کفر سے نکالیں جس پر وہ ایمان لانے سے پہلے تھے اس کو نکالیں اس کفر سے نکالیں کہاں الان نوری نور کی طرف ان نور ایمان کی طرف جس میں وہ لوگ کفر کو چھوڑنے کے بعد اب قائم ہوئے ہیں یعنی مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حضور دونوں کو اتارا ہے دونوں کو بھیجا ہے کیوں اس کتاب کے ذریعے سے اور حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے کیا کرے ایمان والے لوگوں کو ظلمت تاریخی اور گمراہی سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے کر آئے اور پھر کفر ان کے درمیان سے ختم ہو جائے آگے بتا رہے ہیں اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے اور عامل سالحہ کیے تو یدخلہو ندخلہو دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے یعنی یدخلہو تو وہ داخل کرے گا اس آدمی کو یعنی اللہ تبارک و تعالی داخل کرے گا اس ایمان لانے والے آدمی کو یا پھر ندخلہو جمع سے پڑھیں گے تو خود اللہ تبارک و تعالی متکلم ہوگا اور کہے گا کہ ہم اس آدمی کو داخل کریں گے جنات ایسے جنتوں میں ایسے باغات میں تجری من تحت یہا الانہار جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدینہ فیہا آبدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے قد احسن اللہ لہو رزقہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے اور وہ اچھا رزق کیا ہے ہوا رزق الجنت اللہ تی لائن قطع نعیمہ وہ جنت کے وہ رزق ہے جنت کا ایسا رزق ہے کہ وہ کبھی اس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں یعنی جو آدمی اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لائے اور عامل سالحہ کیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک جنتیں تو عطا فرماے گا ہی ضرور لیکن جنت میں ایسی نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں نہ جنت اس کے لئے ختم کی جائے گی نہ اس کی نعمتیں کبھی اس کے سامنے سے ختم ہوگی آگے اللہ تبارک و تعالی اپنی تعریف و توصیف بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ دات بابرکت ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو ومن الارضی مثلہن اور ساتوں زمینوں کو اور زمینوں کو مثلہن انہی کے مثل یعنی ساتوں زمینوں کو پیدا فرمایا یعنی سبع اردین سات زمین سات آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا یتنبدل الامر بینہن ان کے درمیان حکم یعنی وحی کا سلسلہ چاری ہے وحی اترتے جاتی ہے بین السماواتی والارض زمین اور آسمان کے درمیان ینزلو بھی الجبرائیل من السماعی السابعاتی الالارضی السابعہ کہ جبرائیل امین علی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیں آسمان سے لے کر ساتھویں زمین تک وحی کو اتارتے ہیں اتر کر آتے ہیں وہ وحی پہنچاتے ہیں کیوں؟ لتعلمو تاکہ تم جان لو کیا مطلب اس کو یہاں پر محضوف کچھ بتا رہے ہیں کہ متعلقن بمحضوفن ایک فعل محضوف کا یہ لتعلمو متعلق بن رہا ہے اس کا تعلق فعل محضوف سے وہ کیا ہے اعلمکم بذالک الخلق والتنزل کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں اور پھر وحی کے اتارنے کے بارے میں خبر دی ہے تم لوگوں کو اے لوگوں تم کو ان دو چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کیوں؟ لتعلمو تاکہ تم ان چیزوں کے بارے میں واقعیت حاصل کر سکو اور خاص طور پر یہ بات جان لو ان اللہ علا کل شین قدر کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر خادر ہے خود درت رکھتا ہے اور اس بات کو بھی جان لو کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَئِنِ عِلْمَ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں علم کے اعتبار سے یعنی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے تو الحمدللہ یہاں پر اب یہ سورة طلاق مکمل ہوا ہم سورة تحریم کا یہاں سے آغاز کر رہے ہیں سورة تحریم بدنیتن اس نتا عشرت آیتن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة تحریم بدنیتن مدینے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں کل بارہ آیتیں ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ اس میں سورة تحریم کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس میں اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین اکرام کے دو اقوال ہیں اور پھر اس شان نزول کے بارے میں دو واقعات کو بیان کیا جاتا ہے پہلا واقعہ تو یہ کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ تھا حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام ازواج متحرات کے پاس جایا کرتے تھے اور پھر ہر ایک کے پاس تھوڑا سورا وقت بیتاتے اور پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے پہلے یہ سارے کام سے نمبرٹ لیتے اور پھر انجام دے دیتے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بتایا جاتا ہے کہ اتفاق سے کسی نے تحفتا شہد پیش کیا تو آقا علیہ السلام شہد کو پسند بھی فرماتے تھے تو معمول سے زیادہ یعنی جتنا وقت دیگر ازواج متحرات کے پاس گزارتے تھے تو زیادہ وقت حضرت زینب بند جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا علیہ السلام بتائے تو چونکہ کمرے جیسے جسے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ مسجد نبوی میں ازواج متحرات کے کمرے بلکل ایک دوسرے سے لگے ہوئے تھے ایک ساتھ تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے بعد حضرت عائشہ کا کمرہ تھا پھر اس کے بعد حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ تھا تو زیادہ وقت حضور حضرت زینب کے گھر پر زینب کے کمرے میں بتائے تو یہ بات حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو ناگبار گزری تو دونوں نے ایک طریقہ اختیار کیا اور یہ بات یہ سوچی کہ ہم ایسا کریں گے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ذہن میں حضرت زینب کے بارے میں کچھ ناگبار بات نامناسب بات ڈال دیں گے تو جو چیز ہمارے لئے نقصان دے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان بلکل بہت کم وقت رکھتے ہیں حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت رکھتے ہیں تو یہ چیز رک جائے گی تو یہ دونوں ایک اپنی طرف سے دونوں مل کر ایک طریقہ اختیار کیے دونوں ایک سونچ لئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور پاک علیہ السلام شہد نوش فرمانے کے بعد جب حضرت عائشہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ آپ کے پاس مغافیر کی بو آتی ہے مغافیر یہ ایک قسم کا گوند ہے جس میں تھوڑی سی بدبو محسوس ہوا کرتی ہے ایک درخت خاص قسم کے درخت پر یہ گوند لگتا ہے تو اس میں تھوڑی سی بدبو آتی تھی تو آقا علیہ السلام بدبو کو پسند نہیں کرتے تھے تو اسی وجہ سے مغافیر بھی حضور کے ناپسند جیدہ چیزوں میں سے تھا تو مغافیر کے بو آ رہی ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو مغافیر نہیں کھائی ہے ہاں البتہ حضرت زینب کے پاس شہد میں نوش فرمایا ہوں تو حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ آسواللہ شاید وہ شہد کی بجائے مغافیر ہوگا پھر اس کے بعد بلکل حضرت حفظہ بھی وہی بات کہنے لگیں جو حضرت عائشہ آپ کے سامنے رکھی تھی آپ سے بیان کی تھی تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بات کو چھپا کر رکھو کہ مغافیر میں اپنے اوپر حرام کر لیا ہوں یعنی آئندہ کبھی وہ مغافیر نہیں کھاؤں گا یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک اس زمن میں اور دوسرا واقعہ جو بعد مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بات تو سب کی درست ہے کہ حضور پاک علیہ السلام امہات المؤمنین کے لیے وقت مقضر کر دیئے تھے اور ہر ایک کی باری آقل حفظہ مقضر کر دیئے تھے تو ایک دن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقل حفظہ سی اجارت طلب کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں تو آقل حفظہ اجازت دے دیئے پھر اس کے بعد جیسے ہی حضرت حفظہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حفظہ کے والد ہیں ان سے ملاقات کیلئے گئے تو اتفاق سے اسی مقام پر حضرت ماریہ خبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ خبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ باندھی ہیں بعض نے کہا کہ ان کو آزاد کر کر آقل حفظہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا تو بہرحال حضرت حفظہ کے کمرے میں حضرت حفظہ کے مکان میں حضرت حفظہ کے بستر پر وہاں پر صحبت فرمائے تو جیسے ہی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی تو چونکہ حضور پاک علیہ السلام اندر کمرے میں موجود ہے تو آقا علیہ السلام کا انتدار کرتے ہیں حضرت حفظہ باہر بیٹھ گئی جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں حضرت حفظہ دیکھتی ہیں حضرت حفظہ دیکھتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام حضرت ماریہ خفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود ہے تو انتہائی ناغوار گزری اور کہنے لگے کہ میری غیر موجود کی میں میرے کمرے پر میرے کمرے میں اور میرے بستر پر آپ اس خاتون سے صحبت کر رہے ہیں اور پھر اس وجہ سے یعنی خاتون سے صحبت کرنے کے خاطر آپ نے مجھے میرے والی سے ملاقات کے لیے جانے کی اجازت دے دی بہرحال اس طرح کی باتیں حضرت حفظہ حضور پاک علیہ السلام سے کہنے لگیں تو چونکہ حضرت حفظہ ناراض ہو گئی تھی آخر علیہ السلام ان کی دل جوئی کے لیے ان کو پسند کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہے کہ یاد رکھو کہ آج کے بعد میں ماریہ خفظہ مجھ پر حرام ہے میں حرام کر لیا ہوں لیکن یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرنا یہ آخر علیہ السلام نے تاقیری طور پر حکم دیا تھا تو دو واقعات بیان کیے ہیں پہلا والا واقعہ وہ مغافیر کا اور دوسرا واقعہ یہ حضرت ماریہ خفظہ رضی اللہ عنہ کا چلی ہم تفسیر کے موضوع پر آگے بڑھنے کی بجائے ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ یہ جو آقل صلی اللہ علیہ السلام کسی بھی چیز کو چاہے مغافیر ہو چاہے یہ حضرت ماریہ خفظہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ جو آقل صلی اللہ علیہ السلام اپنے اوپر حرام کر لیے تھے وہ حرمت شرعی تھی یا پھر حرمت امتناع کے معنے میں یعنی خدرک جانا شرعان اس کی حرمت نہیں ہو وہ جائز ہو شرعی اعتبار سے لیکن آدمی کی طبیعت میں بساوقت ہوتا ہے کہ بعض چیز آدمی پسند کرتا ہے حلال ہونے کے باوجود بعض چیز آدمی اس کو پسند نہیں کرتا حلال ہونے کے باوجود یعنی چیز حلال رہتی ہے لیکن طبیعت میں کبھی آدمی ہوتا ہے کہ بعض حلال چیزوں کو بھی نہ پسند کرتا ہے تو حرمت سے یہاں پر حرمت شرعی مراد لیں گے یا پھر حرمت بی معنہ امتناع مراد لیں گے تو مفسرین نے یہاں پر خوش عقیدہ جو مفسرین ہیں ان سب لوگوں نے یہاں پر یہ کہا کہ حرمت سے یہاں پر مراد شرعی حرمت نہیں ہے شرعی طور پر آقا علیہ السلام نے حرام نہیں سمجھا بلکہ یہاں پر حرمت سے مراد امتناع مراد لیا ہے یعنی حضرت حفظہ کو خوش کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کیا کیے اس کام سے رکنے کا آپ کے سامنے دعویٰ کیے یہ بات یہاں پر ہو گئی تو اس چیز کو بعض لوگ یہ جو واقعہ ہے واقعہ کو چاہے واقعہ چاہے حضرت حفظہ کا مالیہ خبتیہ کا ہو یا پھر مغافر کا واقعہ ہو تو چونکہ واقعات اس میں مختلف ہیں دو تین واقعات ہیں تو مفسرین اکرام یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک واقعہ کو مقرر کرے بغیر کوئی ایک واقعہ متعین کیے بغیر ہم ایک ایسی چیز نکالیں گے جس میں دونوں واقعات اگر دو سے زائد بھی واقعات ہوں تو وہ اس میں آ جائیں وہ کیا ہے کہ بات دراصل یہ ہوئی کہ ایک حلال چیز آقا علیہ السلام اپنے اوپر کیا کر لیے اس سے رکنے کی آقا علیہ السلام نیت کر لیے ارادہ فرما لیے یہ ایک معنی نکالیں گے جت میں تین چار واقعات بھی اگر ہوں تو خود بخود اس تعویل میں وہ سارے کی سارے واقعات شامل ہو جاتے ہیں چلیے اب صاحب جلالین بتا رہے ہیں تو اب دو واقعات تھے دو میں سے حضرت ماریہ قفطی رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے صاحب جلالین اس واقعے کو یہاں پر اختیار کیے ہیں چلیے بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن نبی لیما تحرمو ما حل اللہ لکھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنے اوپر اس کو حرام کیوں کر لیتے ہو لیما تحرمو تم کیوں حرام کر لیتے ہو ما ان چیزوں کو احل اللہ لکھ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے حلال کی ہے من آماتی کا جیسے کہ کیا ہے من بیانی علاقہ بتا رہے ہیں کہ ما احل اللہ میں جو ما تھا اس کی وضاحت کیا ہے کہ من آماتی کا آپ کی جو باندی ہیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں باندی سے صحبت کرنا حلال ہے شریعت میں اجازت ہے لما واقعہا فی بیتی حفظہ جب آپ ان سے مجامعات کیے یعنی صحبت کیے حضرت بحفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں کمرے میں وکانت غائبتن تو حضرت حفظہ دراصل غائب تھی فجاعت جب وہ واپس لوٹ کر آئی تو شقع لیہا حضرت حفظہ کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری تو یہ بات حضرت حفظہ کو ناگوار گزری ناپسندیدہ گزری حیثو قلتہ اس مقام پر جب آپ نے کہا ہی حرام ونالیہ کہ اے حفظہ یاد رکھو کہ وہ مجھ پر حرام ہیں یعنی ماریہ خفظہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ پر حرام ہیں لیکن تم یہ بات کسی سے نہ بتانا جیسے کہ حادیث میں اس طرح کی الفار استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ بات چھپا کر رکھیں کسی سے ظاہر نہ کریں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی حرمت کے ذریعے سے یعنی حضرت ماریہ خفظہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر حرام کر کر اپنی بیوی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی تم رضا مندی چاہتے ہو یعنی ان کو رضا کرنا راضی کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ یہ مناسب نہیں ہے واللہ غفور الرحیم اور جو تم سے سرزد ہو گیا ہے خلاف اولا کام اللہ تبارک و تعالی اس کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے غفرہ لکا حادت تحریم تو یہ جو حرمت بمعنی انتناع ہی صحیح جو آپ نے اپنے اوپر کر لی تھی اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس خلاف اولا کام کو اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا ہے معاف فرما دیا ہے چلیے یہ جو آیت یہاں پر بیان کی گئی ہے بظاہر اس کے معنی یہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کو اس کام کے کرنے پر ڈانٹا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سرزنش کی ہے کہ ایسا تم نے کیوں کیا ایسا بظاہر مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر ڈانٹنا سرزنش کرنا یہ مراد نہیں بلکہ محبت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کو محبت بھرے انداز میں سمجھایا کہ اے حبیب آپ کا مقام انتہائی بلند و بالا مقام اور انتہائی آلہ شان رکھنے والے ہیں آپ اور سردار انبیاء آپ اس کا تاج رکھ کر آئے ہیں تو یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کے کام آپ انجام دیں یہ خلاف اولہ کام آپ کے لئے مناسب نہیں ہے تو محبت بھرے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے یہ بات کھول کر بیان فرمائی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے اس عمل پر حضور کو ڈانٹا ہے حضور سے سختی سے برطاو کیا ہے سختی سے جواب دیا ہے یہ ترفوز لینا اور یہ معنی لینا مناسب نہیں ہے خدف رضا اللہ لکم تحیلتا ایمانکم تحیلتا ایمانکم تحیلتا ایمانکم یعنی گرہ کھولنا گھیٹی کھولنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تحیلتا ایمانکم تمہاری خسموں کو کھولنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک راستہ نکالا ہے تم پر فرض کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ تم تمہارے خسموں کو کیا کرو توڑ دو کھول دو تحیلی لیہا بالکفارت المذکورتی فی سورت المائدتی سور مائدہ میں جیسے خسم توڑنے کا جو کفارات ہے وہ کفارہ دے کر اس خسم کو توڑ دو یہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے اب یہاں پر خسم کیا تھی خسم یہ تھی کہ تحریم الامتی باندی کو اپنے اوپر حرام کرنا گویا یہ ایک طرح سے خسم سمجھی جاتی تو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ چونکہ آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ کے شائع نشان نہیں ہے تو ہم ایک راستہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں کہ آپ کفارہ ادا کریں پھر اس کے بعد آپ کیا کریں کہ کفارہ ادا کرنے کے بعد آپ کے خسم خود بخود کیا ہے خسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں یہ ہم حکم دیتے ہیں پھر اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آقا علیہ السلام کفارہ ادا کیے ہیں یہ قسم جو توٹی تھی اس کا کفارہ ادا کیے ہیں یا کفارہ ادا نہیں کیے ہیں تو اس میں دو قول بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہے اب دیکھیں یہاں پر بیان کریں حل کفارہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضور پاک علیہ السلام کفارہ ادا کیے ہیں اس معاملے میں آلہ مقاتل حضرت مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احرام کر لینے کے سلسلے میں آقا علیہ السلام ایک غلام کو آزاد کیے ہیں یعنی کہ کفارہ ادا کیے ہیں حضرت مقاتل کے قول کے مطابق اور حضرت حسن وسیعہ رضی اللہ تعالیٰ وقال الحسن حضرت حسن وسیعہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لم یکفر آقا علیہ السلام کفارہ ادا نہیں کیے ہیں کیوں لینہو مغفورن لہو کیونکہ اوپر جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو خلاف اولا کام آپ سے ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے اور ساتھ سی ساتھ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ جو پارے شبیس میں آئی ہے آیت تو وہاں پر بھی حکومت ہوتا ہے کہ خلاف اولا کام جو حضور کے پہلے سرزد ہو گئے ہیں آباد میں سرزد ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے کاموں کو معاف فرما دیا ہے لینہو مغفورن لہو مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ سارے کے سارے گناہ بخش دیئے گئے ہیں گناہ نہیں کہیں گے خلاف اولا کام کہیں گے تو وہ سارے کے سارے خلاف اولا کام بخش دیئے گئے ہیں تو اب جب اللہ کی طرف سے بخش دیا گیا ہے تو کفاری کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ کفارہ ادا نہیں کیے چلیے آگے بتا رہے ہیں واللہ مولاکم واللہ تبارک و تعالی تمہارا مددگار ہے تمہاری نگرانی کرتا ہے وہوالعلیم والحکیم وہی اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے والحکمت والا ہے وَذْكُرْ یاد کرو اس وقت کو اِذْ اَسَرًا نَبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِ حَدِيثًا دیکھیں اب یہاں پر وہ جو واقعہ ہوا تھا چاہے حضرت حفظہ اور ماریہ خفتیہ کا ہو یا پھر مغافر کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہو تو اب وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد وہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں آقا علیہ السلام نے حضرت حفظہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یاد رکھو یہ بات تم اپنے تک رکھنا کسی دوسرے کو یہ بات نہیں بیان کرنا بتانا نہیں تو اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اِذْ اَسَرًا نَبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِ حَدِيثًا جب اپنی باز بیوی یعنی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام ایک بات کو راز دارانہ طور پر رکھے تھے یعنی راز کے طور پر وہ بات بیان کیے تھے وہ کیا بات تھی ہوا تحریم ماریہ تھا حضرت ماریہ خبتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ حرام کرنے کے بعد حضرت حفظہ کو خطاب کر کر آپ نے کہا تھا کہ یہ تم راز کی باتیں اپنے حد تک رکھنا اور پھر حضرت حفظہ کو کہا تھا آپ نے لا تفشی ہی کہ اس بات کو اس راز کو ہرگز ظاہر نہ کرنا لیکن ہوا یہ پس جب حضرت حفظہ اس بات کو حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی یعنی راز تھی راز تھا کسی کو بیان نہ کرنے کا حکم تھا وہ حضرت عائشہ کو بیان کیے ذنن منہ کہ اس بات کا گمان کرتے ہوئے کہ اللہ حرجہ فی ذالک کہ اگر یہ بات حضرت عائشہ کو بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی حضرت نہیں ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے اس تصور سے اس خیال سے آپ نے حضرت عائشہ کو بیان کر دیا لیکن وہ بات جو حضرت حفظہ کو کہی گئی تھی کہ کسی سے نہ کہیں آپ نے کیا کیا حضرت عائشہ کو بیان کر دیا اب اس بات کی اطلاع کہ جو راز حضرت حفظہ کے پاس تھا وہ حضرت حفظہ تک نہیں رہا حضرت عائشہ تک پہنچ چکا ہے تو اس بات کی اطلاع اللہ تعالیٰ حضور پاکہ علیہ السلام کو دے دی بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اطلاع دے دی اس بات پر آپ کو متعلق کر دیا علل منبع بھی جس کی خبر دی گئی تھی یعنی منبع بھی یا پھر انبع ایم بھی ہو سے اگر لیں گے تو منبع بھی جو ہوگا تو جس کی جو خبر تھی اس کے پھیلنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان فرما دیا کہ بعض کو تو آپ جانتے تھے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور بعض سے آپ نے روگردانی اختیار کر لی تقرمن منہو اس سے شرف کے طور پر تقرم کے طور پر آپ نے اس کو روگردانی اختیار کر لی پس جب حضور حضرت حفظہ کے پاس گئے اور پھر جا کر آپ نے بتایا کہ یہ راز کی بات تم نے حضرت عائشہ کو کیوں بتائی فلمہ نبعہ بھی پس جب حضور حضرت حفظہ کو اس کے بارے میں خبر دیئے تو قالت حضرت حفظہ کہنے لگی کہ من انبعہ کا حادہ یا رسول اللہ اس بات کی اطلاع آپ کو کون دیئے کہ میں حضرت عائشہ کو یہ بات بتا چکی ہوں تو حق علیہ السلام نے کہا قال نبعہ انیل علیہ الخبیر کہ سب سے زیادہ جاننے والے باخبر ذات نے مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ بات ہوئی آگے بتا رہے ہیں کہ یہ کام ایک تو حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ کا تھا کہ جو بات چھپا کر رکھنے کی تھی حرمت مہاریہ کے بارے میں اس کو ظاہر کر دی یہ ایک بات ہو گئی یا پھر اگر واقعہ حضرت زینب کر لیں گے تو مغافیر حرام کر لینے کی جو بات تھی اس کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن وہ ظاہر کر دی تو اب چونکہ ان دونوں کی طرف سے حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ کی طرف سے حضور پاک علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیالات ڈالے گئے تھے پہلے واقعے میں اور اس دوسرے واقعے میں حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ دونوں حضرت حفظہ حضرت عائشہ کو یہ راز بتا دی تھی تو اب ان دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان تتوبہ علی اللہ کہ جو غلطی تم سے سرزت ہو گئی ہے حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ کہ اگر تم دونوں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں توبہ کرو فقط سغط قلوبکمہ تحقیقے تم دونوں کے دل مائل ہو چکے ہیں مالت الہ تحریم ماریتہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرام کر لینے کے بارے میں حرمت کے بارے میں تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں اے سرکمہ ذالکہ معاکراہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو وہ تحریم وہ حرام کر لینا حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لینا حضور اس کو ناپسند کرتے تھے حضور کی ناپسندیدگی کے باوجود تم دونوں کو یہ بات انتہائی بھلی معلوم ہوئی تم دونوں اس بات سے انتہائی خوش ہوئے تو اس کی وجہ سے تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو ودالکہ ذمبون یہ جو عمل ہے حضور جس کو ناپسند کر رہے ہیں تم اس سے خوش ہو رہے ہو یہ گناہ کا کام تصور کیا جاتا ہے گناہ کا کام ہے تو ان تطوبہ تم کیا کرو فوری طور پر تو اب ان تطوبہ میں ان حرف شرط ہے تطوبہ الاللہ ہی شرط ہے لیکن جواب شرط یہاں پر محضوف ہے بتا رہے ہیں جواب شرط محضوف ہے وہ کیا ہے یعنی اگر تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی چلی ایک بات یہاں پر ہوئی اب یہاں ایک چیز خاص طور پر لغوی اعتبار سے لفظی اعتبار سے جو بحث ہے وہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ حضرت حفظہ حضرت عائشہ دونوں ہی ہیں تو دونوں جب آدمی ہے تو دونوں کے دل بھی دونوں ہی ہوں گے تو قلوب کمہ قلوب جمع کا سغا استعمال کیا گیا ہے حالانکہ ذات دو ہیں ان کے دلوں کے لئے قلوب جمع کا سغا استعمال کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے مناسب ہے اب اس کے بارے میں یہاں پر لارہے ہیں لفظ خلوب کو یعنی جمع کے سغے کو تسنیہ کے سغے پر اطلاق کیا گیا ہے یعنی قلوب کہہ کر قلوب دونوں دل مراد لیا ہے ولم یعبر بھی اور پھر قلوب اسے تعبیر کیا گیا قلوب سے اس کو تعبیر نہیں کیا گیا ہے قلوب تسنیہ کے سغے سے یعنی جمع کا سغا استعمال کیا گیا ہے تسنیہ کے مقابلے میں تسنیہ کا سغا استعمال نہیں کیا گیا ہے کیوں اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ایک کلیمے میں ایک کلیمے کی طرح جو ہوگا ایک کلیمے کی طرح جو لفظ ہوگا اس میں ایک ساتھ تسنیہ دونوں آ جائیں ایک کلیمے میں ایک ساتھ دونوں تسنیہ آ جائیں یہ مناسب نہیں ہے کلام میں سخل کو پیدا کرتا ہے یعنی ایسا لفظ ہے جو ایک کلمے کی طرح ہے لفظ ایک کلمے کی طرح ہے اور پھر اس میں ایک کلمے کی طرح کا مطلب یاد رکھیں کہ ایک کلمے کی طرح چونکہ قلوب کما جو لفظ ہے مضاف مضافلے قلوب مضاف کما مضافلے تو مضاف مضافلے اگرچہ دو الگ الگ کلمے ہوتے ہیں الگ الگ لفظ ہوا کرتے ہیں لیکن جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو ایک کلمے کی طرح وہ ہو جاتے ہیں تو اسی لیے کل کلمت الواحدتی ایک کلمے کی طرح کہا گیا ہے ایک کلمہ نہیں کہا گیا تو ایک کلمے کی طرح جو لفظ ہوا کرتے ہیں تو ان کے درمیان اگر ایک تصنیہ دوسرا جمع ہو تو یہ پڑھنے میں آسان ہی ہوگی بلقلاب اس کے کہ دونوں کے دونوں تصنیہ ہوں گے تو کلام میں سخل پیدا ہوگا پڑھنے میں دشواری ہوگی تو اگر قلبا کما کہتے جو کہ کہنا مناسب بھی ہے اور پھر قوائد کے اعتبار سے تقاضہ تو یہی ہے کہ قلبا کما کہا جائے تو اب اگر تصنیہ استعمال کرتے تو یہ سخل پیدا ہو سکتا تھا تو اس سخل سے بچنے کے لیے یہاں پر ایک کو جمع اور دوسرے کو تصنیہ لایا گیا ہے تو اس کو اس انداز میں صاحب جلالن بیان کر رہے ہیں وَلَمْ يُعَبَّرْ بِهِ خُلُوبُنْ کو جمع کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے تصنیہ قلبین یا پھر قلبا کما اس طرح استعمال نہیں کیا گیا کیوں لِإِسْتِسْقَالِ الْجَمْعِ بَيْنَ تَسْنِيَتَيْنِ فِي مَا هُوَا كَلْ كَلْكَلِمَةِ الْوَاحِدَتِي ایسے کلمات میں ایسے مقامات پر کہ جہاں ایک کلمے کی طرح ہو ایسے مقامات پر کہ جہاں لفظ ایک کلمے کی طرح ہو تو وہاں پر دو تصنیہوں کا جمع ہونا دو تصنیہوں کا اجتماع کلام میں سقل کو پیدا کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہاں پر قرآن پاک میں قلبا کما کی بجائے قلبا کما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چلیے بہرحال تو اب مطلب کیا نکلا اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ اگر تم اللہ تعالیٰ کی دربار میں اے عائشہ اے حفظہ توبہ کرو گے تو تُقبلہ تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی فقط سغط قلبا کما تیخیح کہ تم دونوں کے دل کیا ہے حضرت ماریہ افتیار دی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت کی طرف مائل ہو چکے ہیں وَإِن تَظَاہَرَا حرمت کی طرف مائل ہو چکے ہیں یعنی کہ حضرت ماریہ کو جو حرام کر لیے تھے آقا علیہ السلام اپنے اوپر تو اس کو تم دونوں کی دل پسند کر لیے یہ معنی ہوں گے توبہ کر لے تو یہ جو تم سے گناہ سرزد ہوا ہے یہ معاف کر دیا جائے گا وَإِن تَظَاہَرَا اگر تم ایک دوسرے کی مدد کروگے علیہی حضور کے خلاف میں اگر تم ایک دوسرے کی مدد کروگے حضور کے خلاف میں اب یہ لفظ تَظَاہَرَا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہے کیا آخر یہ تو بتا رہے ہیں دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے دیکھیں تَظَاہَرَا اور دوسرا تَظَاہَرَا تَظَاہَرَا جیسے کہ صاحبِ جلالل نے بتا رہے ہیں یہاں پر تَظَاہَرَا کیا ہے اصل میں دو تا ہے تو دوسری تا کو زا سے بدل کر زا کا زا میں دغام کر دیا گیا تو اس کو بتا رہے ہیں بی دغامت تا اس ثانیتی في الاسلی في الزائی اصل کے اعتبار سے زا میں تا کو زا سے بدل کر زا کا زا میں دغام کر دیا تو تدہہرہ بن گیا اور اقیرات میں اس کے بغیر یعنی دوسری تا کو حضف کر کر تدہہرہ پڑھا گیا ہے یہ بھی مناسب ہے یعنی مطلب یہ کہ اگر تم ایک دوسرے کا تعاون کرو ایک دوسرے کی مدد کرو حضور کے خلاف میں یعنی حضور کے خلاف ایسے کاموں میں مدد کر رہے ہو جن کاموں کو حضور ناپسند کرتے ہیں تو یاد رکھیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کا مددگار ہے اب یہ ہوا ضمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ضمیر فصل ہے اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کا مددگار ہے و جبریلہ اور حضرت جبریل حضور کے مددگار ہے و صالح المؤمنین اور ایمان والوں میں سے جو نیک و کار ایمان والے ہیں وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی مددگار ہیں تو و صالح المؤمنین سے صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیخ دی اللہ تلانہ اور حضرت عمار فارق دی اللہ تلانہ مراد ہے لیکن لفظ سے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ دونوں خاص نہیں ہیں بلکہ سارے کے سارے ایمان والے مراد ہوں گے تو اب یہ وصالح المؤمنین جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس کی کیا حقیقتیں بتا رہے ہیں مَعَتُوفٌ عَلَى مَحَلِّ اسْمِ اِنَّا اِنَّا کا جو اسم کا جو مقام ہے جو محل ہے اس پر اس کا عطف ہوگا صالح المؤمنین کا عطف اِنَّا کا جو محل ہے اس پر عطف ہوگا اِنَّا کے اسم کا جو محل ہے اس پر عطف ہوگا فَيَكُونُونَ نَاسِرِيهِ تو حضرت جبرائیل بھی اور نیک ایمان والے جو نیکوکار ہیں وہ لوگ بھی حضور پاک علیہ السلام کے مددگار ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَذَلِكَ زَهِير یعنی مذکورہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل اور نیک ایمان والے ان لوگوں کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی حضور پاک علیہ السلام کے مددگار ہوں گے وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَذَلِكَ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے بعد اور لوگوں کی مدد کے بعد مذکرہ فرشتوں کے اور حضرت ایمان والے لوگوں کی مدد کے بعد فرشتے بھی کیا ہوں گے مددگار ہوں گے دہیر دہرہ اعوان مددگار ہوں گے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے کس معاملے میں فی نصرہی علیکم تم دونوں کے خلاف میں حضور کی مدد کریں یعنی حضور کے خلاف میں اگر تم کسی چیز کو چاہو گے کسی کام کو پسند کرو گے حضور جس کو نہ پسند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ازباب بنائے گا کہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالی فرشتے حضرت جبرائیل اور نیک و کار جو لوگ ہیں وہ سب کے سب حضور کی مددگار ہو جائیں گے تمہارے خلاف میں وہ صالح المؤمنین والملائکتو بعد ذالی کا ذہی اب اس کے بعد ایک سرزنیش کی جا رہی ہے چونکہ ازواج متحرات میں حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ سے ایک ایسا عمل سرزد ہوا تھا ظاہر ہوا تھا جو کہ مناسب نہیں ہے تو اب یہاں پر اس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ یہ عمل تمہارے لئے مناسب نہیں ہے اوپر تو بتا دیئے کہ اس عمل سے تم توبہ کرو اور پھر اگر توبہ کیے بغیر مزید اس کام پر اڑے رہیں گے تو اب اور زیادہ تاقیدی طور پر ان کو دھرایا جا رہا ہے اور دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے کہ ایک ایسا حکم دے گا کہ حضور تم کو تلاق دے دیں اور حضور کے لئے تم سے بہترین خواتین اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں اَسَا رَبُّهُ اِنْتَلَّقَكُنَّا امید ہے کہ اگر اِنْتَلَّقَكُنَّا اگر حضور پاک علیہ السلام تم کو تلاق دے دیں اَيْتَلَّقَ النَّبِيُّ اَزْوَاجَهُ حضور پاک علیہ السلام اپنی بیویوں کو تلاق دے دیں تو اَسَا رَبُّهُ اَنْ يُبَدِّلَهُ کہ امید ہے کہ حضور کا رب یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو بدلہ عطا فرمائے تمہارے بدلے میں کوئی دوسری خواتین عطا فرمائے يُبَدِّلَهُ يُبُدِّلَهُ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے بابی فال سے بابی تفعیل سے بِالتجدیدی وَالتخفیف اَزْوَاجَن تو بدلے میں خیرم من کنہ ایسی بیویاں حضور کو عطا فرمائے گا جو تم سے بہتر ہوئی خیرم من کنہ تو اب یہ اَسَا رَبُّهُ انْتَلَّقَ كُنَّ اَنْ يُبَدِّلَهُ اَنْ يُبَدِّلَهُ اَزْوَاجَنْ خیرم من کنہ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اَنْ يُبَدِّلَهُ اَزْوَاجَنْ خیرم من کنہ یہ اَسَا کی خبر ہے اَسَا کی یہ خبر بن کر واقع ہوئی ہے وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ اور یہ پورا جملہ بتا رہے ہیں کہ یہ جواب شرط بن کر واقع ہوا ہے یعنی اِنْ تَلَّقَ كُنَّ اَنْ حَرْفِ شَرْط تَلَّقَ كُنَّ یہ شرط ہے اَنْ يُبَدِّلَهُ اَزْوَاجَنْ خیرم من کنہ یہ جواب شرط بنا ہے وَلَمْ يَقَعَدْ تَبْدیلُ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ازواج متحارات سے بہترین خواتین حضور کے نکاح ہمیں دیا ہے پیش کیا ہے تو بتا رہے ہیں چونکہ شرط کے ساتھ بات کہی گئی تھی کہ اگر حضور طلاق دیں گے تم میں سے کسی ایک کو تو حضور کے لیے تم سے بہترین خاتون اللہ تعالیٰ اطا فرمائے گا اگر طلاق دیں گے تو بہترین خاتون اللہ تعالیٰ اطا فرمائے گا شرط کے ساتھ بات کی گئی کیونکہ حضور طلاق نہیں دیئے ہیں کسی کو بھی تو لہٰذا ان سے بہتر خواتین ملنا اور تبدیل ہونا بدلے میں خواتین کو عطا کرنا یہ معاملہ بھی ظاہر نہیں ہوا ہے تو بتانے والے میں قاعد تبدیل یہ تبدیل یعنی بہترین خواتین ازواج متحارات سے بہترین خواتین جو بدلے میں دینا یہ واقع نہیں ہوا ہے کیوں لی آدمی وقوعی شرطی شرط کے واقعے نہیں ہونے کی وجہ سے شرط کیا ہے اندلقہ کنینی طلاق نہ دینے کی وجہ سے تبدیلی بھی واقعے نہیں ہوئی ہے تو خیرم من کننا بتا رہے ہیں کہ مسلمات تم میں سے بہتر کیسی ہو اسلام لانے میں یعنی اسلام پر ثابت خدم رہنے میں مؤمنات انتہائی مخلص ہو قانیتات متی و فرمابردار ہو اطاعت و فرمابرداری کرنے والی ہوں گی تائی بات اب یہ سائحات کے معنی دیکھیں مفسرین اکرام دو بیان کرتے ہیں ایک تو سائحات کے معنی روزہ دار کے لیتے ہیں اور دوسرے سائحات کے معنی مہاجرات سہر و تفریح کرنا تو اب اسلام میں جب بھی سائحات کا لفظ سہر و تفریح کا استعمال ہوگا تو عام سہر و تفریح تو مراد نہیں ہوگی بلکہ مہاجرات حجرت کرنا مراد ہوگا تو اب روزہ دار ہوں گی یہ بھی معنی درست ہے حجرت کرنے والے ہوں گی یہ بھی معنی درست ہے سیباتین و ابکارہ سیبہ ہوں گی یعنی پہلے سے شادی شدہ ہوں گی پھر اس کی بات اور ابکارہ پھر باکرہ ہوں گی تو سیباتین ابکارہ سیبات کے معنی تو یہ ہے کہ ایسی خاتون جس سے پہلے کوئی دوسرا آدمی نکاح کیا ہو پھر اس کو طلاق دے دیا ہو تو اس کو سیبہ کہتا ہے باکرہ کا مطلب ایسی خاتون جس کا اب تک نکاح نہ ہوا ہو اس کو باکرہ کہا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ اگر حضور تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سارے اعتبار سے جو تم میں سے بھی زیادہ بہتر ہوں تم سے بھی زیادہ بہتر جو ہو تو ان کو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا اور تمہارے بدلے میں ایسی خواتین کو حضور کو عطا فرمائے گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گی اسلام لانے میں ایمان میں اور ہر اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہوں گی تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے جو واقعہ سورة تحریم کا جو بیان کیا گیا ہے وہ پورا یہاں پر اب مکمل ہوا اب آگے عمومی طور پر احکامات بیان کیے جا رہا ہیں وہ کسی واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہیں عمومی طور پر ہر آدمی کو ہر ایمان والے کو حکم دیا جا رہا ہے اہل و عیال کی ذمہ داری اور پھر خود اس کے گناہوں سے باز رہنا یہی ضروری نہیں خود گناہوں سے بچا رہے اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچائے رکھے یہ حکم دیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے کے درس میں رکھیں گے یہاں تک رکھیں اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو ہم کام شروع کیے ہیں جاری رکھیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ اس کام کو پائے تکمل تک پہنچائے اور جو جو حضرات اس میں تعاون کیے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے وصول اللہ تعالی وسلم آل اخری خلقی محمد وآلہی و